بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیت نمبر آٹھ اور ساتھ ہیں مفسری نے ذکر کیا ہے کہ وہ اگر چار درہم کے مالک ہوا کرتے تھے تو ایک درہم رات کو صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک دن کو کر دیتے تھے ایک چھپ کر اور ایک ظاہری طور پر کرتے تھے اس کے بعد یہ سورہ بکڑا کی آیت نمبر دو سو سنتالیس نازل ہوئی شمعی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے اور ایسے اخلاق کے مالک تھے جسے اللہ پسند فرماتا تھا انہوں نے کبھی ساحل کو لا نہیں کہا تھا عرب میں لا کا مطلب نہیں کہ ہیں اور حضرت کے دشمن معاویہ جس نے حضرت کے عیب تلاش کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی تھی انہوں نے بھی جب محجن سقفی نام کا ایک شخص معاویہ کے پاس آیا اور حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کی کہ میں تیرے پاس ایک بخیل ترین شخص کی طرف سے آیا ہوں تو معاویہ نے کہا وہ بخیل ترین شخص کون ہے تو اس نے کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے تو معاویہ آگے سے بولا تو حلاق ہو جائے یہ کیوں کہتا ہے کہ علی بخیل ہے کہ جو اگر ایک سونے سے تعمیر شدہ گھر کا مالک ہو اور دوسرا اس کے پاس ایک بوسے کا گھر ہو بوسے کا گھر دوستو مطلب جو مٹی کے اندر بوسہ ملا کر گھر بنایا گیا ہو تو معاویہ نے اس سقفی شخص سے کہا کہ اگر علی کے پاس یہ دو گھر ہوں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ راہ خدا میں علی سب سے پہلے سونے کے گھر کو ہی اتیا کریں گے اور بوسے والے گھر کو بعد میں راہ خدا میں دیں گے حضرت علی کی سقاوت سے متعلق حضرت علی وہ شخصیت ہے جو بیت المال میں جارو دے کر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے بیت المال میں بیٹھ کر دنیا کو خطاب کر کر فرمایا اے زرد اور سفید موتی ہو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے علی وہ شخص ہے جنہوں نے کوئی وراست نہیں چھوڑی حالانکہ شام کے علاوہ پوری اسلامی دنیا میں ان کی حکومت تھی تو دوستو یہ تھے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سقاوت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی کمٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا